اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید عمر فاروق اپنے چینل مرسپیکس کی ہے کار اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں دوستو امید ہے آپ لوگوں کی عید مشاہ اللہ بہت اچھی گزر گئی ہوگی اور بہت اچھی گزر رہی ہوگی تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی عیدیں اسی طرح خوشیوں بھری گزرتی رہیں اور آپ لوگ اس طرح کی ہزاروں خوشیوں بھری عیدیں دیکھنا نصیب کریں اور صحت و تندستی کے ساتھ مزید عیدیں آپ دیکھنا آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کریں تو آج کی ویڈیو بھی ہر سپیشل اپیسوڈ ہی ہے تو اس میں کچھ اچھی خبریں آنے کی امید ہے تو وہ میں آپ کو ابھی یہ نیوز جتنی بھی میں آپ کو دوں گا یہ ابھی انیشیل سٹیج پہ ہیں یہ فائنل نیوز نہیں ہے بٹ کیونکہ اس میں باتشید چل رہی ہے پیش رفت ہو رہی ہے اس میں پروگریس ہو رہی ہے تو اس لیے جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ میرا کام ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں اور دعا کرتے ہیں زب مل کے کہ یہ جو میں آج خبریں آپ کو دوں گا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک کریٹ ہو جائیں ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو قبول کر لیا جائیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے مزید حج میں آسانیہ پردار فرمائیں بٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی سی ریکوست ہے کہ اگر آپ حج اور عمرہ سر ریلیٹیڈ تو نیچے دیئے کہ سبسکرائب کے بٹن پر ابھی کلک کر دیں یہ تو دوستو بات کر لیتا ہے کہ کون سی اچھی خبریں ہیں جو سعودی عرب سے آنے کی امید ہم باندھ رہے ہیں اب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے نئے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں سینیٹر تینل ہتلہا محمود وہ ان دنوں میں سعودی عرب میں ہیں جو سعودی حکام ہیں یعنی جو گورنمنٹ کے بہت جو افیشل ایمپلائیز ہیں جو حج کو دیکھ رہے ہیں ان سے بڑی ڈیٹیل میٹنگز کی ہیں بڑی ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو پاکستانی آزمین حج ہیں ان کے لیے جو ٹیکس ہے اس میں آپ ہمیں چھوٹ دیں تاکہ پاکستانی آزمین حج جو غریب لوگ ہیں پورے پوری زندگی لوگ انتظار کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ جو پیسے ملیں گے ہم حج کرنے جائیں گے تو ان کو یہ فیسلیٹی مل جائے یہ ہے جو آپریشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیس فیصد ٹیکس جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے آزمین حج پہ لگا دیا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ ہمیں اس پہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ریائت ہے جو چھوٹ ہے وہ دے دیں یعنی کہ بیس فیصد ٹیکس کی ریائت دے دیں اب اس پہ باچی چل رہی ہے پیش رفت ہو رہی ہے اس میں مزید جیسے کوئی اپ ڈیٹس ہیں گی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چل جاؤں گا بہت اگر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہ بھی ہوا تو 50, 60, 70 پرسنٹ اگر یہ چھوٹ مل جاتی ہے تو ایک بہت بڑی رقم آپ لوگوں کو انشاءاللہ حج پہ جانے سے پہلے پہلے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ حج پہ جانے سے پہلے پہلے آپ کو ٹریننگ کیمپ کے ٹائم پر ہی شاید واپس مل جائے اب یہ کنفرم نیوز آنا بھی باقی ہے تو یہ اگر میں ایک اندازہ لگاؤں کہ یہ کتنی رقم ہو سکتی ہے کتنی اماؤنٹ ہو سکتی ہے تو یہ 50,000 یعنی پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک ون لیک روپیز تک ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اماؤنٹ یہ رقم واپس مل سکتی ہے تمام آسمین حج کو جو سرکاری کوٹے پر جا رہے ہیں پھر جو لوگ پرائیویٹ حج کر رہے ہیں تو ان کو ابھی میں ہی بات کرنا چاہوں گا کہ جو ٹور آپریٹر ہے اگر وہ آپ کو کچھ اماؤنٹ بتا رہا ہے کہ یہ ہمیں ٹیکس کی صورت میں وہاں پر پی کرنا پڑے گا تو یہ بھی اس پیکج میں شامل ہے تو ذرا ان کو بھی آگاہ کر دیں کہ اگر اس میں ٹیکس میں کوئی ہمیں ریائیت ملتی ہے کنسیشن ملتی ہے کوئی نسکاؤنٹ ملتا ہے تو آپ ہمیں بھی یہ رقم واپس دیں گے تو یہ اپنے آپ کو مائنڈ پرپیئر کر لیں تمام جو پرائیویٹ حج کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری پاکستانی گورنمنٹ ہے سنیٹر طالح محمود صاحب ہیں وہ یہ بھی سعودی گورنمنٹ سے ریکوست کر رہے ہیں کہ مینہ اور عرفات میں جو فیسیلٹیز دی جاتی ہیں حاجی صاحبان کو ان میں بھی ہمیں مزید تھوڑی سی اچھی فیسیلٹیز دی جائیں کیونکہ وہاں پر پاکستانیوں کو ہمیشہ سی گریڈ یا ڈی گریڈ کٹیگری میں رکھا جاتا تھا وہ فیسیلٹیز دی جاتے ہیں تو آپ کوششی کی جاری ہے کہ پاکستانیوں کو بھی بی گریڈ جو ہے بی کٹیگری ہمیں مل جائے تاکہ جو خیمے ہیں ایک تو وہ ائر کنڈیشنڈ ہو وہاں پر بستر تھوڑے سے بہتر ہوں اور جو واش روم کی جو فیسیلٹی ہوتی ہے وہ ہر خیمے کے ساتھ مل جائے نہ کہ اجتماعی دور پر جو واش روم ہے وہاں پر لوگوں کو جانا پڑے تو یہ اگر فیسیلٹی یہ بھی مل جاتی ہے تو دیکھیں ایک تو ہمیں کیش بیک ملنے کا بلکل ان کی جو پیس اماؤنٹ ہے وہ واپس ملنے کا ایک بہت بڑا امکان ہے اور اگر پاکستانی لوگوں کو یہ اگر یہ فیسیلٹی بھی کیٹیگری باری مل جاتی ہے تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا اور آپ لوگ سوچ نہیں سکتے یہ کتنی بڑی فیسیلٹی آپ لوگوں کو مل سکتی ہے پھر ہمارے جو سینٹر تلہام احمود صاحبہ انہوں نے یہ کہا کہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوٹا واپس کر دیں گے اور جو ہمارے تمام ایک لاکھ نوے ہزار کے قریب آزمینے ہا جائیں وہ تمام نہیں جائیں گے ہم سب کو ہی بیجیں گے پورا کوٹا پورا کریں گے تو یہ بھی ایک اچھی سی امید سی نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ کچھ اپلیکیشنز مزید مانگ لیں شاید جو لوگ رہ گئے ہیں شاید کوئی ایک اچھی خبر ہمیں اور ملنے کو ملنے کو سننے کو مل جائے کہ باقی کچھ اپلیکیشنز یہ ڈیمانڈ کر لیں کہ آپ لوگ جو رہتے ہیں یا کسی کا کوئی پرابلم تھا تو وہ آپ اپلیکیشنز دے دیں ان کی ایکپلیکیشنز کو بھی ایکسپٹ کر لیا جائے اور وہ بھی حج پہ جا سکے کیونکہ فل کوٹا پڑھ لے کر جانے کی یہ انہوں نے نبید ہمیں سنا دی ہے تو آئی ہوپ کہ جتنی بھی منہ خبریں آپ لوگوں کو سنائی ہیں بھی انیشیل سٹیج پہ ہیں اللہ کرے گے اللہ تعالی سے ہم لوگ مل کر ہی دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام خبریں اور تمام جو کوششیں ہیں جو کاوشیں ہیں وہ 100% پوری ہو جائیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے حج مزید آسان ہو جائے آج کی ویڈیو میں اتنے ہی کہنا تھا چینل کو اگر نیز چینل کو سبسکرائب پڑھ لیجئے گا اپنے ہم نے خیالوں کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا حج پڑھے ہیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ